موشکار دوستو بہت بہت سواغت ہے آپ کا شہدول ڈائریز یوٹیوب چینل پہ اور یہ جو سمیہ چل رہا ہے نا ایک تو آلریڈی اتنا ڈسٹربنگ ہے کرونا کا ٹائم اور اس طرح کے ٹائم میں کچھ افواہیں اگر فیل جاتی ہیں اور پھر وہ بڑے لیول پہ چلی جاتی ہیں تو دونوں طریقے سے امپیکٹ ہوتا ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں اسی طریقے سے پچھلے دو دن سے ریلوے کو لے کے ایک افواہ ہے کہ آنے والے تیس سپٹیمبر تک ریلوے آپریشنز بند رہے گا مینز کوئی نئی ٹرینے نہیں چلیں گی جو دو سو تیس ٹرینے ریگلر چل رہی ہیں وہ ہی چلیں گی لگ بھگ ایک دھڑ میں پہلے ایک آرڈک آیا تھا جس میں یہ بولا گیا تھا کہ بارہ اگسٹ تک ابھی اتنی ہی ٹرینے چلیں گی اس کے بعد جو دیکھا جائے گا دو دن سے کیونکہ بارہ اگسٹ آنے والا ہے کلیہ بارہ اگسٹ آج گیارہ اگسٹ ہے تو اب دو دن سے افواہ چل رہی ہے کہ تیس سپٹیمبر تک ٹرینے رد رہیں گی مینز ٹرینے نہیں چلیں گی بہت سارے لوگ ہیں جو دیش کے الگ الگ پونے میں ہیں آنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں بکوز آف ٹرین بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں تو اس طرح کی خبروں سے اور بھی اس طرح کی خبر پھیل جاتی ہے تو ان سب چیزوں سے میں آپ کو بولوں کہ جنین سورسز ہمیشہ میں بات کرتا ہوں جنین سورسز کو دیکھیں ریلوے ڈپارٹمنٹ کا ٹوئٹ آیا ہے یہ بغل میں رہا آپ ریلوے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ریلوے کے طرف سے ایسا کوئی طرح نہیں جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بولا گیا ہو کہ تیس سپٹیمبر تک ٹرینے نہیں چلیں گی تو اگر آپ لوگ کے پاس بھی ایسی کوئی خبر آئی ہو بلکل وشواس مت کیجے کیونکہ یہ صرف افواہ ہے کچھ لوگ میسج کیے کچھ لوگ خبر اڑائے پھر میڈیا کے پاس بڑے میڈیا لیول پہ چلا گیا چل رہی ہیں بہت سارے پیپرز میں اور اس پہ چل رہی ہیں لیکن ultimately جب ریلوے ڈپارٹمنٹ کے ٹوئٹر ہینڈل پہ میں گیا تب دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی خبر آ رہی ہو تو بلکل اس کو ایوائیڈ کریں ابھی تک ریلوے کے طرف سے ایسا کوئی بھی سرکلہ دن جاری کیا گیا ہے اور میرے پہ بھی بشواس مت کیجے ریلوے کے ٹوئٹر ہینڈل پہ جا کے دیکھیں بہت بہت